ہماری فیلڈ پلیسنگ دیکھ لیں جوہاں لڑکا جو کھڑا ہوا ہے بس وہیں کھڑا ہوا ہے کپتان اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ان کے کپتان کو دیکھیں باڈی لیمویج کتنی پوزیٹیو شور مچا رہا ہے گریسیو سب سے بات کر رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میرے خل میں یہ فرق تھا اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہیں آپ کو سب کو افسوس ہو رہا ہوں اور جس طریقے سے پاکستان کرکٹ جس طریقے سے کھیلی گئی اور پلیئرز کے بارے میں جو بات کی اپروچ کے بارے میں جو کل سے بات ہو رہی ہے آئی ٹھنک وہ مطلب بہت زیادہ افسوسناک بات ہے اپنی کنڈیشن میں جس طریقے سے کرکٹ کھیلی گئی تھوڑی سی میں چیزیں بتاتا ہوں ظاہر سے بات آپ لوگوں نے بھی ٹیسٹ میچز دیکھا ہوگا آپ لوگوں بھی بڑے اچھے طریقے سے آئیڈیا ہوگا کہ کیا چیزیں تھیں جو انگلینڈ کی بڑی زبردست تھیں اکارڈنگ ٹو دی جو پچ کی سچویشن تھی یا جو پورے ٹیسٹ میچ میں جو حالات چل رہے تھے اس حساب سے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس میں کھیلے ہیں وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ تھا سب سے پہلے تو آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ٹوز زیتا اور جس طریقے سے کرکٹ کھیلی فلیٹ پچ تھی مارا ٹھک تھاک قسم کا مارا سب سے پہلے ایک چیز آپ لوگ دماغ میں رکھئے گا کہ بین سٹوک اور مکلم یہ جو کمبینیشن بن گیا میرے خیال میں یہ بڑا زبردست بنا ہے اور پوری دنیا اس چیز کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ مکلم بھی خود بہت تیز کھیلا کرتے تھے ٹی ٹونٹی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک مکلم نے نیوزیلینڈ کی کبتانی کی ہے ان کو فل چارج دیا گیا تھا کہ آپ کریں جو کریں آپ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو سیٹ کریں کیونکہ ہم نے جو اپنی اپروچ ہے وہ بہت بہتر کرنی اور اس سے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم بڑا زبردست پرفارم کرنے لگ گئی تھی تو میرے خیال میں یہی اپروچ کے ساتھ اسی اپروچ کی وجہ سے ای سی بی نے جو ہے وہ مکلم کو رکھا ہے اور یہ جو کمبینیشن دونوں کو بن گئے کیونکہ دونوں اگریسیو بلنڈ مطلب سوچ بڑی ان کی نہیں ہے ہار ہوگی جیت ہوگی میں ہمیشہ ایک چیز بولتا ہوں کہ جب تک انسان تگڑا نہیں ہوگا اپنے فیصلے تگڑے نہیں لے گا جب تک ڈرے گا آپ کبھی بھی اچھے فیصلے نہیں کر سکتے آپ ہمیشہ آپ کی اپروچ جو ہے وہ دیفنسیو ہی رہی گی اس کے بعد سیکنڈ بیٹنگ میں دیکھیں آپ نے انہوں نے کتنا مارا اکانومی چیک کریں پہلی اننگ میں ساڑھے چھے دوسرے میں ساڑھے ساتھ اور سٹرائک ریٹ چیک کریں سب سے مین چیز سٹرائک ریٹ ہوتی ہے ان کے بیٹسمنوں کا پہلی اننگ میں اور سیکنڈ اننگ میں دیکھیں اور ہمارا دیکھیں ان کے سارے بیٹسمنوں کا سوس کے پاس یا سوس سے اوپر یہ سٹرائک ریٹ تھا اور ہمارے سب بیٹسمنوں کا آپ دیکھیں یہ غلطیاں انگلینڈ کی اچھائی ہیں اور پاکستان کی غلطیاں بتا رہو پاکستان کے سارے بیٹسمنوں کا سٹرائک ریٹ دیکھیں ستر ساٹھ پینسٹھ پچاس سٹرائک ریٹ کم ہونے کا مطلب یہ کہ آپ بالز زیادہ ڈاٹ بالز کھیل رہے ہیں اور اپنے لئے کھیل رہے ہیں سٹرائک ریٹ زیادہ ہونے کا مطلب آپ ٹیم کے لئے کھیل رہے ہیں آپ بہت سیٹ ہیں آپ فلیٹ پیچھ ہیں آپ کھلا کھیل رہے ہیں آپ کو پروانی ہے آپ رنز ٹھیک ٹاک بنا رہے ہیں بالز کم ہیں یا برابر ہیں رنز کے ساتھ اس لئے آپ کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ اوپر جاتا اور اس سے ان کا فائدہ ہوا اس کے بعد ایک اور بڑی ایک زبردست چیز ہمیں نظر آئی کہ انگلینڈ نے جس طرح سے ڈیکلیر کیا کیونکہ وہ جس طرح کھیل رہے تھے وہ لگ نہیں رہا تھا ہر کسی نے بولا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کم از کم 370 380 تو کرنے چاہیے تھے کیونکہ 343 رن 110 سور میں اور جس طرح پاکستان نے سلنکا کے خلاف سلنکا میں یا سلنکا میں خلاف جو ٹیسٹ میچ پاکستان کھیلا تھا نیشنیس ریڈیا میں جو بیٹنگ کی تھی اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ رنز چیز کر لے گا لیکن ایسا ہوا تو نہیں لیکن کئی نہ کئی ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ لگتا ہے ٹیسٹ میچ پاکستان جیت جائے گا لیکن ان کی اپروچ دیکھیں وہ ہارنے کا نہیں سوچیں انہوں نے اس سچویشن میں بھی پاکستان کو سینٹر میں لے کے ہے کہ آؤ بیٹنگ کرو دیکھتے ہیں آپ لوگ رنز بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں یہ ایک اپروچ بڑی زبردست تھی اس کے بعد انہوں نے ایننگ سٹارٹ کی اپنی بالنگ سٹارٹ کی وہ جو باؤنسر سے سٹارٹ کی وہ بڑا ایک زبردست ایک پلان تھا ان کو کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا سے کیا ہوا لیکن اس کی ریزن یہ تھی کہ جب آپ اتنی فلیٹ پچ پہ جب آپ آگے بال کرتے ہیں تو سوئنگ تو ہو نہیں رہا تھا بلے پہ بڑا زبردست بول آ رہا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا پلان چینج کیا کسی باؤنسرز پہ رکھیں گے بال لو بھی رہے گا اگر مارنے جائیں گے ٹاپ ایج ہوگا اگر دن ختم ہونے سے پہلے دو تین وکٹس ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم پھر اس ٹیسٹ میچ میں باؤنس بیک کریں گے اور اگزیکٹ وہی ہوا کہ انہوں نے عبداللہ شفیق کو آؤٹ کیا پھر اس کو بابر آزم کو آؤٹ کیا عزر علی باہر چلے گے سمجھیں ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ تین آؤٹ ہو چکے ہیں عزر خیر باز میں بیٹنگ کرنا ہے لیکن تین آؤٹ ہو چکے تو ان کا دل بڑا ہو گیا تھا لیکن اس کے پاوجود بھی جس طریقے سے سٹارٹ کیا پاکستان نے اگلے دن آ کے بہت سلو بیٹنگ کی بہت سلو بیٹنگ کی ٹھیک ہے اسی سلو بیٹنگ کی ویسے اسی ڈاڈ بولوں کی وجہ سے آپ ستر چوہتر رن سے جو آپ ہارے ہیں یہی ڈاڈ بولیں نہ ہوتی آپ اپنے لیے نہ کھیلتے آپ ٹیم کے لیے سوچتے ٹھیک ہے نا تو فرق ہوتا اچھا اس کے بعد دیکھیں فیلڈ پلیسنگ آؤٹ سٹینڈنگ بین سٹوک کی کیا فیلڈ پلیسنگ تھی فیلڈ بولنگ کے حساب سے پچھ کے حساب سے سیچویشن کے حساب سے اور ہماری فیلڈ پلیسنگ دیکھ لیں جوہاں لڑکا جو کھڑا ہوا بس وہیں کھڑا ہوا ہے کپتان اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ان کے کپتان کو دیکھیں باڈی لینگویج کتنی پوزیٹیو شور مچا رہا ہے گریسیو سب سے بات کر رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا میرے خلال میں یہ فرق تھا پھر اس کے بعد جسا میں نے کپتانی کی بات کی بڑا وہ تھا پھر اس کے بعد ریویرس سوئنگ کی بات کرتے ٹاپ کلاس قسم کی ریویرس سوئنگ کی اس پچ کے اوپر جیمز انڈرسن کی بات کرو فورٹی یئرز ایج ٹھیک ہے آلی روبنسن کی بات کرو زبر دس دن انہیں چار چار اٹ کی سیکنڈ اننگ میں ہمارے بولرز کا کیا ہوا ہمارے بول کا سیدھا تیر کی طرح بول جا رہا تھا کوئی ریویرس سوئنگ نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بولرز کو ریویرس سوئنگ کرنا آتا ہی نہیں ہے اگر بہت زیادہ بول خراب ہو گئے ایک سائیڈ بہت زیادہ رف ہوگی تب ان کا بول سوئنگ ہوگا لیکن اگر تھوڑا سا خراب ہوئے تو اس ٹیم ریویرس سوئنگ نہیں ہوگا تھوڑا سا خراب ہونے کے بعد بھی اگر ریویرس سوئنگ ہو رہا ہے جس طرح اینڈرسن کا یا آلی روبیرسن کا ہو رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بال رول بڑے اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے آپ کی جو رسک ہے وہ بالکل لاک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں انگلینڈ اور انگلینڈ کے بالرز کی میں اس وقت سے بات کر رہا ہوں ان کا ریویرس سوئنگ بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ انگلیش کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں یا آگے بال پچ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بالر انگلیش کنڈیشن میں یا بالنگ پچ پہ کھیلتا آگے بال پچ کرتا ہے اس کا بال رول بڑے اچھے طریقے سے ہوتا اور اس کی پریکٹیس بھی کرنی پڑتی ہے ہمارے بالر کو دیکھ لو نسیم شاہ تیز گندے کرتا ہے بال بہت خراب ہوگی تو ریویرس سوئنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی بات کرتے ہیں محمد علی کی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس کی کرکٹ ہی نہیں ہے اس کو آئی ڈی اے نہیں ہے اس کا ایکشن ہے ریویرس سوئنگ والا ٹھیک ہے تو کیسے ان کا ریویرس سوئنگ ہوگا پھر اس کے بعد آپ انگلینڈ کے دونوں فاس بولوں سے دیکھیں کلوز دا سٹمپ جا رہے ہیں وائیڈ آف دی کریز جا رہے ہیں بیچ میں سینٹر سے آکے بال کر رہے ہیں ہر طریقے سے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں آگے بال کر رہے ہیں پیچھ بیک آف دی لیندھ بال کر رہے ہیں فیلڈ پلیسنگ دیکھیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو پاکستان کی طرف سے بالکل بھی نظر نہیں آئیں گی تو یہ چیزیں تھیں انگلینڈ کی کہ انہوں نے یہ یہ سب اپلائی کیا اس پچھ کے اوپر اور ہم سے چیتے پولنگ کی پاکستان کی بات کرتے کوئی ورکنگ نظر نہیں آئی مار کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں کپتان پتہ نہیں کیا کر رہا ہے آپ انگلینڈ کا کوش دیکھ لو اس کی اپروچ کیا تھی اور ہمارا تھکاوہ جو سکلین مشتاق ہے اس کی اپروچ دیکھ لو ظاہر اس بات ہے سکلین مشتاق کی اپروچ کہاں سے ہوگی اس بندے نے کبھی کوچنگ ہی نہیں کی کبھی ایڈ کوچ ہی نہیں بنا اس کو اٹھا گیا ایڈ کوچ بنا دیئے تو وہ تو اس کو تو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے پتہ نہیں میں نے دنیا ہی فتح کر لی ہے کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کوچنگ کا اس کے بعد ہم بیٹنگ کوچ کی بات کرتے ہیں محمد یوسف صاحب کی وہ نیشنل کرکٹ اکیڈیمی سے اٹھا گیا ان کو رکھ دی ہے اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ نیشنل ٹیلنٹڈ تھا بیٹنگ وائز تو میں بتا رہا ہوں بہت زبردست وہ پلیئر تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کو کوچنگ موچنگ ان چیزوں کا تھوڑی پتہ ہے کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے وہ آگے ٹی وی بے گھر ہے جیسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں ہم ویسی کھیلیں گے دوسرے جو کچھ بھی کرتے رہے ٹھیک ہے اور رمیز راجہ صاحب پچیز کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہمیں اس کنڈیشن میں مار کے چلے گے ملتان ٹیسٹ میں اگلا ملتان میں اگلا ٹیسٹ میچ ہے آپ کے سمجھ رہے ہیں انگلینڈ والوں نے اس پر ورکنگ نہیں کی کیوں کہ سب کچھ کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے وہ اس پچ کے حساب سے جب پلیئر کھلائیں گے اس پچ کے حساب سے وہ کرکٹ کھیلیں گے پتہ نہیں مجھے تو اب ڈاؤٹ ہونے لگ گیا ہے میں غلط ہوں اللہ کرے میں غلط ہی ہوں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہیں یہ وائٹ ووش نہ کر کے چلے جائیں لیکن مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ اب یہ ہو رہا ہے کہ ملتان والا ٹیسٹ میچ بھی یہ نہ مار دیں نیشنل شیڈی میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے اتنا ہو رہا لیکن ملتان والا ٹیسٹ میچ نہ کہیں آدخیر ہم لوگوں نے بہت پتہٹک قسم کی کرکٹ کھیلی جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ ٹیسٹ میچ ہارے اپنا بہت بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ